موسیقی ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم K92 نیوز کے ساتھ میں ہوری آچوہتری بلٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقہی خبریں جو ڈراتا ہے اسے بھی ڈراؤ گمنام نمبروں سے آنے والی کاؤز پر امران کی کارکنوں کو ہدایت چکوال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ گمنام نمبروں سے دھمکیاں دینے کے لیے فون آتا ہے مسٹر ایکس اور مسٹر وائل لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں دورانے خطاب امران خان نے کارکنوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو جواب میں بھی دھمکیاں دو جو ڈراتا ہے اسے جواب میں بھی ڈراؤ چیرمن پی ٹی آئی کا مسید کہنا تھا کہ کفیہ نمبروں سے ڈرانے والے کہتے ہیں کہ یہ کرلوں گا وہ کرلوں گا ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کرنا ہے کرو ہم بھی کریں گے امران خان کی گرمہ گرم تقریر کے بعد فواد چہدری کی وضاحت سامنے آ گئی میجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے فواد چہدری نے کہا کہ ہم افورس سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں امران خان کی پیر کے روز تقریر کا ایک پس منظر ہے انہوں نے کہا کہ مسلم لی قنون کے خورم دستگیر نے کہا تھا کہ انہیں کہا گیا کہ امران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لائے گا اور ہم سب جیلوں میں ہوں گے اس وقت آئی ایس بی آر کو خورم کو شٹ آف کال دینی چاہیے تھی بعد میں یہ کام جوید لطیف اور مریم نواز نے کیا فواد چہدری کا کہنا تھا کہ اب خورم دستگیر نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقریر نواز شریف نے کرنی ہے پاکستان کا آفیشل سیکیریٹر ایکٹ تو وزیراسم کو اس بات سے منع کرتا ہے امران خان نے اس پس منظر میں یہ بات کہی تھی گزشتہ روز چکوال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ گمنام نمبروں سے دھمکیاں دینے کے لیے فوان آتا ہے مسٹر ایکس اور مسٹر وائے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں ان لوگوں کو جواب میں بھی دھمکیاں دو جو ڈراتا ہے اسے جواب میں بھی ڈراؤ ان کا کہنا تھا کہ کفیہ نمبروں سے ڈرانے والے کہتے ہیں کہ یہ کرنوں گا وہ کرنوں گا ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کرنا ہے کرو ہم بھی کریں گے امران خان بتائیں ایکس وائے کون ہیں اور وہ کن کو فون کر رہا ہے اس دام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جاوید عطیف کا کہنا تھا کہ امران خان سوچے سمجھے منطوبے کے تحت اداروں کو نشانہ بنا رہی ہیں وہ اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے وابیلا کرتے ہیں کہنا تھا کہ ملک میں پلاننگ سے فساد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر ادارے پر حملے کی کوشش کی جا رہی ہے امران خان پاکستان کو سری لنکا بنانے کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں امران خان بتائیں ایکس وائے کون ہیں اور وہ کن کو فون کر رہی ہیں رہنمان نون لیگ جاوید عطیف نے خود پر بنائے چانے والے مقتمے پر جوڈیشن کامیشن بنانے کی تجویز بھی دے دی اور کہا کہ انہوں نے امران کا کوئی کلپ توڑ مرور کر پیش نہیں کیا آئی ایم ایف وڈیل ناکام بنانے کی مبینہ کوشش ایف آئی اے نے شوکہ ترین کو طلب کر لیا اسام آباد وفاقی تحقیقاتی اچنسی ایف آئی اے نے پاکستان تریکن صاحب پی ٹی آئی کے سینیٹر اور سابق وزیر خزانہ شوکہ ترین کو وزیر خزانہ کی پی تحمور سلیم جھگڑا کو وفاق سے تاون نہ کرنے کی کال کرنے پر معاملے پر طلب کر لیا شوکہ ترین کو انکوائری میں بیان ریکارڈ کروانے کیلئے 21 ستمبر صبح 10 پجے طلب کیا گیا شوکہ ترین کو وزیر خزانہ کی پی تحمور سلیم جھگڑا پال کرنے پر طلب کیا گیا ایف آئی اے کے نوٹس میں کہا گیا کہ حاضر نہ ہوئے تو سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں خیال رہے کہ شوکہ ترین نے تحمور جھگڑا کو کال کر کے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کو خط لے کر بجٹ کی اضافی رقم واپس نہ کرنے کا کہہ دیں شوکہ ترین نے وزیر خزانہ تحمور جھگڑا کو ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا کہ خط میں سب سے بڑا اور پہلا پوائنٹ ہو دا کہ جو سلاب آیا ہے اس نے خیبر پختون خان کا بیڑاغر کر دیا پہلا پوائنٹ ہو کہ ہمیں سلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کے لئے بہت پیسہ چاہیے تھر میں بارشوں کے بعد سامپ بلوں سے باہر آ گئے سولہ سو سے زائد افراد سامپوں کے دسنے سے زخمی زلہ تھرپارکر میں بارشیں کیا ہوئی سامپ بھی بلوں سے باہر نکل آئے صرف گزشتہ دو ماہ میں سامپ کے دسنے سے بارہ سو سے زائد افراد زخمی سامپ دسنے کے یہ واقعات گھیتوں میں کام کرنے والے ہاریوں اور جنگلات میں لکڑیاں کاٹ کر لے جانے والے تھری باسن کے ساتھ پیش آئے محکمہ سہت کے ریپورٹ کے مطابق روان سال تھرپارکر زلے کی مختلف تحصیلوں میں اب تک سولہ سو سے زائد سامپ کے دسنے کے واقعات ہوئے ہیں جبکہ اسلامپورکورٹ میں سامپ کے دسنے سے دو سگے بھائی بھی جان سے ہاتھ دو پیٹھے ذرائع کے مطابق دور دراز کے علاقوں میں قائم ڈسپینسریوں میں سامپ کے دسنے کی بچاؤ کی ویکسین دستیاب نہیں البتہ یہ سہولت بڑے ہسپتالوں تک محدود ہے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کے نائنٹی ٹیو نیوز کے ریپورٹر آسمالی کی ریپورٹ کے مطابق کراچی ناظرن بائی پاس کے قریب گلشن سے دخیمہ بستی جوڑ کر آباد مختلف اضلاح سے سینکڑوں سلاح متاثرین کو ڈی سی ویسٹ اور سندھ حکومت نے بھی یاروں مددگار چھوڑ دیا متاثرین پر ملیر ڈویلپمنٹ متاثرین پر ملیر ڈویلپمنٹ آتھارٹی ایم ڈی اے سوحیل خان کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر مختلف انجیوز کو کھانا اور امداد نہ دینے پر بھی دباؤ ڈالنے لگا پانی کے ٹینکر بھی بند کر دیئے سلاح متاثرین کی مدد کروانے پر سماجی رہنما احمد شاہ کے اوپر بھی جھوٹا مقدمہ درج کروا کر انہیں ایک ہفتے سے مسلسل دباؤ ڈالنے لگے اس حوالے سے سماجی رہنما صدق احمد شاہ کی ٹیم نے کے نائنٹی ٹیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت پانی کو راستہ دینے کے لیے ایڈگیشن سسٹم کے ماہر انجینئر سے کوئی بھی مشورہ نہیں کیا گیا اپنی مرضی اور فائدے کے لیے کیے گئے جگہ جگہ کر دیئے گئے جس کی وجہ سے کمبر شہداد کوٹ گاجی خارو خیر پورناتن شاہ فرید آباد جوہی اور جھڑو شہر سمیت ہزاروں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور شہر ڈوب گئے کہا کہ جب تک سلاح متاثرین کی بحالی کا کام شروع نہیں ہوتا تب تک متاثرین کو کراچی میں خامابستی جوڑ کر آباد کیا جائے جہاں ہر قسم کی سہولیات پر ہم کی جائیں گی خانپور میں سوشل میڈیا پر جالی فیسبوک آئیڈیز بنا کر شہریوں کی پگڑیاں اچھالنے والا گروہ بے نکاب ہو گیا کمر اقبال جتوئی نام شخص جالی آئیڈیز بنانے والے گروہ کا سرگنہ نکلا ناقابل تردید ثبوت سامنے آگئے کمر جتوئی کے خلاف درخواستی جوک سے ڈی ایس پی آفیس کا احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت نو سالہ ننی بچی محنور بلوش نے کی ریلی ڈی ایس پی آفیس پہنچ جنے پر ڈی ایس پی علایار سیفی نے کمر جتوئی کے خلاف درخواست وصول کی احتجاجی ریلی میں پی ٹی آئی رہنماوں وکلا برادری دھریجہ برادری اہل تشریب برادری اور سیول سوسائٹی کے سرکرداشت زیادت نے بربور شرکت کی احتجاجی افراد نے ہاتھوں میں بینرز اور لیکارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر کمر اقبال کے خلاف نارے درج تھے احتجاجی افراد کا کہنا تھا کہ جالی آئیڈیز پر مختلف کمیونٹیز سے منصوب کر کے شرنگیز سہریرے پوسٹ کی گئی کمر جتوئی نے فیک آئیڈی پر ننی بچی محنور بلوچ پر بھی جھوٹی تحمد لگائی کمر جتوئی نے ننی بچی کی تصویر لگا کر جو الفاظ لیکے کوئی گیرتمند شخص ایسا سوچ بھی نہیں سکتا احتجاجی افراد نے کہا کہ کمر جتوئی کی گھٹیا پوسٹوں کے باعث ہر گیبر شہری غم و غصے کا شکار ہے انہوں نے ڈی پیو رحیم یار خان افتر فاروق سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس طور اتحال کا نوٹس لے کر ملسن کے خلاف مقدمہ درج کر کے ارسے گرفتار کیا جائے رکھ کرتے ہیں جام شروع سن سے ہمارے بیورو چیف عبدالقدیر کی ریپورٹ کے مطابق جام شروع میں انجمن ارائیاں کی طرف سے سلاح متاثرین میں روزانہ کی بنیاد پر چار سے پانچ دیکھ بریانی اور ایک دیکھ میٹھے کی قصیرت اداد میں منرل وارٹر تقسیم کیا جا رہا ہے اور میڈیکل کا عملہ بھی ہر وقت موجود ہے انجمن ارائیاں کے جنرل سیکرٹری کا کہنا ہے کہ ہم سلاح متاثرین کی مدد اپنے سگی بھائیوں کی طرح کر رہی ہیں چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہوں وہ ہمارے بھائی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے K92 News موسیقی